آکا شونی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامی کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان چوتھے دور کی باتچیت آج نئی دلی میں ہوگی ملک میں کوویڈونی سے صحتیابی کی شرح 94.03 فیصد تک پہنچ گئی ہے برطانیہ کرونا وائرس کی ویکسین کو منظوری دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے امریکی کانگریس کے ایک پینل نے چین پر گلوان وادی میں تصادم کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا ہے اور سمدری طوفان برے بھی کے لیے تمام بندو بسکر لیے گئے ہیں آج رات امیل نادو کے ساحل تک پہنچنے کا امکان ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈونی سالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بولیٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے ایتیاد برطنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری پر قرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے حکومت اور کسانوں کے نمائندوں کے درمیان چوتھے دور کی باتچیت آج نئی دلی میں ہوگی منگل کو مرکز اور کسانوں کے درمیان ہوئی تیسرے دور کی باتچیت بے نتیجہ رہی تھی زیرات کے وزیر نرین سنگ تومر کومرس کے وزیر پیوش گویل اور کومرس کے وزیر مملکہ سوم پرکاش نے میٹنگ میں مرکز کی نمائندگی کی تھی جناب تومر نے زور دیا کہ حکومت کسانوں کی بہبود کے لیے پوری طرح اہد بستا ہے اور ذرہ ترقی موڈی حکومت کے لیے ہمیشہ اولین ترجی رہی ہے زیرات کے وزیر نے نامانگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زیرات میں اصلاحات سے متعلق نئے قوانین کسانوں کے مفاد میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ قوانین طویل عرصے کے انتظار کے بعد لائے گئے ہیں جناب تومر نے کہا کہ اگر کسانوں کو ان قوانین پر کوئی اطراز ہے تو حکومت اس پر تبادلہ خیال کرنے اور ان کی تشویش دور کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے جناب تومر نے کہا کہ انہیں مظاہرے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے عام شہریوں پر اثر پڑتا ہے کچھ وشوں پر چرچہ ہوئے لیکن جب تک کلاؤز وائز کلاؤز ایکٹ پر چرچہ نہ ہو اور وہ ایکٹ کیسے کسانوں کے ورد ہے اس کا کون سا کلاؤز ورد ہے وہ تب ہی تو دسا آگے بڑھے گی سب ہی کسان بندوں سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریفارم کسانوں کے حیث میں ہیں اور لمبے سمجھ کے انتیار کے بعد یہ ریفارم آئے ہیں کسانوں کو کہیں بھی آپتی ہے تو سرکار ان کو سننے کے لیے اس پر دیمرز کرنے کے لیے اس کا نیراکرن کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اس لئے آندولن کا راستہ کسی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے نریندر مودی سرکار نے ملک کے ذریع شعبے کی شبیہ کو بدلنے اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے مقصد سے کئی اقدامات کیے ہیں اس سمت میں حکومت نے نئے ذریع قوانین نافذ کی ہیں جن میں فروغ اور سہولت کا کسانوں کی پیداوار کی تجارت سے مطالق قانون دو ہزار بیس قیمت کی یقین دہانی سے مطالق کسانوں کو با اختیار بنانے اور تحفظ کا معاہدہ اور ذریع خدمات قانون دو ہزار بیس شامل ہے مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے کسانوں کی پیداوار اور تجارت سے مطالق قانون دو ہزار بیس سے ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر ان مارکٹوں میں تجارت کے لیے آسانی ہوگی جن کی ریاستی ذریع پیداوار مارکٹنگ قوانین کے تحت نشاندہی کی گئی تھی کسانوں سے اپنی پیداوار بیشنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ٹرانسپورٹ کا خرچ اٹھانا پڑے گا اس قانون کے تحت کسان پر آہراست بازار میں شامل ہوں گے جس سے بچولیوں کا رول ختم ہو جائے گا اور کسانوں کو صحیح قیمت مل سکے گی کسان کو اپنی پیداوار کے لیے اپنی پسند کی قیمت تیہ کرنے کا پورا حق ہوگا اور تین دن کے اندر انہیں ان کی رقم مل جائے گی دلی سیاہ آنند کمار کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ماجید علی مزیر داخلہ عمید شاہ نے زور دے کر کہا ہے کہ دہشتگردی کو قطع برداشت نہیں کیا جانا چاہیے وکل نئی دلی نے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور اسپیکٹر جنرل صاحبان کی پچپنوی سالانہ کانفرنس کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے جناف شاہ نے ہدایت دی کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کو قومی سلامتی کے منظر نامے میں ایک مربوط طریقہ کار اپنانا چاہیے اور بھارت کو ایک ترقی آفتہ اور محفوظ ملک بنانے کا حدف حاصل کرنا چاہیے شہریوں کے تحفظ اور وقار کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے ہنگامی صورتحال اور آفاز سے نمٹنے کے لیے پولیس کی صلاحیت سازی کی اہمیت کو اجاگر کیا بعد میں وزیراعظم نرین موڈی نے بھی ورچول طور پر کانفرنس میں شرکت کی اور پچھلی کانفرنس کی کارروائی کے اہم نقاط کا جائزہ لیا ملک کی داخلی سلامتی کی صورتحال کا ایک جائزہ وزیراعظم اور وزیر داخلہ کو پیش کیا گیا اور مجموعی سلامتی کی صورتحال کو عوام دوست اقدامات کے ذریعے مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا اتر پردیش میں قانون ساز کانسل کی گیارہ سیٹو کے لیے ہر دو سال میں ہونے والے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی سخت سیکیورٹی کے دوران آج سب شروع ہو گئی ہے ایک سو چودہ گریجویٹس اور پچاسی تیچرز حلقوں سمیت ایک سو نینیانوے امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا ان گیارہ سیٹو میں پانچ گریجویٹ حلقے اور چھے تیچر حلقے شامل ہیں وزیر دفاع راجناف سنگھ نے ملک کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آم فورسز فلیگ دیف فنڈ میں رضاکارہ نطوع پر عطیہ دیں مسلح فورسز کا پرچم لگانے کی ایک ربائیتی تقریب کا نئی دلی میں آغاز کرتے تھے جناب سنگھ نے کہا کہ ہماری فورسز ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ بہادری سے لڑتی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ اس عمل میں کبھی کبھی انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے اور اپنے کنبوں کو تنہا چھوڑا ہے انہوں نے کہا کہ لہٰذا سابق فوجیوں شہیدوں کے وارثوں اور ہمارے دیویانگ جوانوں کی بازابادکاری اور فلا بیبود سبھی شہریوں کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ اے ایف ایف دی فنڈ میں تعاون دے کر فلیگ دے ہمیں یہ ذمہ داری نبھانے کا موقع فراہم کرتا ہے پرتیک وارث ساد دیسمبر کو سسستر سینا جھنڈا دیوش ہمارے سینکوں شہیدوں ویر ناریوں اور ان کے آفترتوں کو ان کے بہمول یوگدان کے لیے ایک سممان دیوش کی روپ میں بنایا جاتا ہے پڑاکرم کے دوران ہمارے بہت سارے ویر جوانوں نے اپنا سربوچ بلی جان بھی دیا ہے ان شہیدوں ویر ناریوں اور بچوں جنہیں وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں یا وہ سینک جو اپنی ماتر بھوم کی رکشہ کرتے ہوئے یکھ میں ہوئے ہیں ان کے پرتی ہمارا بہت بڑا دائیت تو بنتا ہے اس ورث پورے دیسمبر ماہ کو کیندر راجیوں یا کیندر ساسد پردیشوں کے دوارہ سینک بورڈ کے معجم سے پورے لیش میں گورو ماہ کے روپ میں بنایا جائے گا بھارت نے کوویٹ کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگی میل تیہ کیا ہے روزانہ نئے معاملوں کی تعدار لگاتار پچیسوے دن بھی پچاس ہزار سے کم ہے پچھلے چوویس گھنٹوں میں تقریباً چھتیس ہزار چھ سو نئے معاملوں کی خبر ملی ہے جبکہ اسی مدت کے دوران تالیس ہزار سے زیادہ لوگ شفایاب ہوئے ہیں اس طرح ملک میں تقریباً نوے لاکھ لوگ اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں اور صحتیابی کے قومی شرع بڑھ کر چورانوے آشاریاں صفر تین فیصد ہو گئی ہے ملک میں متاثر افراد میں سے زیر علاج مریضوں کی تعداد پانچ فیصد سے بھی کم ہے ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد اس وقت چار لاکھ اٹھائیس ہزار چھ سو چھوالیس ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں تقریباً گیارہ لاکھ کوویٹ نمونوں کی جانچ کی گئی اس طرح اب تک مجموعی طور پر چودہ کروڑ چوبیس لاکھ چھالیس ہزار ہو گئی ہے پابلک ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ساتھ ڈاکٹر شری نات ریڈی نے آکاشوانی سے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس انفیکشن سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کریں اور ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھیں انہوں نے قوت مدافیت کو بہتر بنانے کے لیے مقوی غزہ لینے کا بھی مشورہ دیا یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے تین اپائے ماسک لگائیں دو گز دوری ہے ضروری سرکشت دوری رکھیں ہاتھ اور مو ساف رکھیں ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے برطانیہ فائزر بائیو اینٹیک کی کرونا وائرس ویکسین کو منظوری دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویکسین اگلے ہفتے سے شروع کر دی جائے گی صحت کے وزیر میٹ ہینکوک نے کہا ہے کہ حکومت نے عدویات اور حفظان صحت کی مصنوعات کی خود مختار ریگولیٹری ایجنسی ایم ایچ آر اے کے ذریعے فائزر بائیو اینٹیک کی کوویڈ انیس ویکسین کو استعمال کرنے کی سفارش کو منظور کر لیا ہے ہینکوک نے کہا ہے کہ یہ ویکسین اگلے ہفتے سے پورے برطانیہ میں دستیاب ہوگی ویکسین کے استعمال کے لیے صحت ورکروں اور کیئر ہوم کے لوگوں کو ترجی دی جائے گی فائزر بائیو اینٹیک جانچ کے آخری مرحلے میں کوویڈ انیس کے خلاف پچانوے فیصد تک موثر ثابت ہوئی ہے امریکی کانگریس کے ایک آلہ پینل نے کہا ہے کہ چینی حکومت نے جون میں مشرقی لدہ کی گلوانبادی میں بھارتی فوج کے ساتھ تصادم کی منصوبہ بندی کی تھی امریکہ چین اقتصادی و سلامتی جائزہ کمیشن یو ایس سی سی کی تازہ سالانہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں کہ چینی حکومت نے تصادم کی منصوبہ بندی کی تھی اس نے کہا ہے کہ سیٹیلائٹ کی تصاویر میں گلوانبادی میں چینی فوجیوں کی موجودگی میں اضافہ ظاہر ہوتا ہے یہاں تک کہ جھڑپوں سے ایک ہفتے پہلے وہاں پیپلز لیبریشن آرمی کے تقریباً ایک ہزار جوانوں کا اجتماع دیکھا جا سکتا ہے پندرہ جون ال ایسی پر جھڑپوں میں جہاں بھارت کے بیس جوان ہلاک ہوئے تھے چین کو بھی کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیچنگ نے کئی سال سے اپنے پڑوسیوں کے خلاف دباؤ کی مہم شروع کر رکھی ہے جس میں جاپان سے بھارت تک اور جنوب مشرقی ایشیای ملکوں کے ساتھ فوجی یا نیم فوجی تعطل کو فروغ دینا شامل ہے یو ایسی سی کی تشکیل سال دو ہزار میں کی گئی تھی اور یہ چین اور امریکہ کے درمیان قومی سلامتی اور تجارتی امور کی تحقیقات کرتی ہے سمدری طوفان بریوی کل دیر رات سری لنگا کے ترینکو مالی کے نزدیک ساحل سے ٹکرانے کے بعد آج سبتہ ملناڈو میں رامیشورم کے نزدیک خلیج منار میں سرگرم ہے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ یہ پندرہ کلومیٹر فی گنٹے کی رفتار سے شمال مغرب بھی جانے بڑھ رہا ہے اور آج دوپہر تک یہ رامیشورم کے نزدیک پاپپن کے بہت قریب پہنچ جائے گا اس سمدری طوفان کے آج رات اور کل اول وقت میں جنوبی تمیلناڈو میں کنیا کماری اور پا مبند کے درمیان ساحل سے ٹکرانے کی امید ہے سمدری طوفان بریوی کے اثر سے آج تمیلناڈو کے جنوبی عزا میں بہت سے مقامات پر شدید بارش کی پیج گوئی کی گئی ہے جبکہ کچھ مقامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سمندری طوفان کے ساحل سے ٹکراتے وقت ہواوں کی رفتار سب سے 80 کلومیٹر فی گنٹے تک ہوگی اور 90 کلومیٹر فی گنٹے کی رفتار سے ہوا کے تیز جھکر چلنے کی امید ہے تمیلناڈو کے 124 ماہیگیری کے جہاز گہرے سمندر میں گئے ہوئے ہیں جن کے تحفظ کے لیے ریاست حکام بھارتی کوسگارڈ اور بحریان کے تعاون سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہیں طوفان سے پہلے ہی واپس لائے جا سکے دوسری جانب کنیا کماری زلے کے تھنگا پٹنم پر 120 ماہیگیری کے جہاز بحفاظت واپس آگئے ہیں ریاست کے ماہیگیری کے محکمے نے کنیا کماری اور تھوٹوکڑی ازلہ میں کنٹرول روم قائم کی ہیں جن نئی سے جیسنگ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد وزیراعظم نرین موڈی نے تمیلناڈو اور کیرالا کے وزرائے آلہ سے موجودہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی ہے ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے تمیلناڈو اور کیرالا کو مرکز کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے آج بھوپال گیس سانہے کی چھتیسمی برسی ہے انیس سو چوراسی میں مدھے پردیش کے شہر بھوپال میں دو اور تین دسمبر کی درمیانی شب میں ہوئے بدترین سنتی حادثے میں سانہے میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان گوائی تھی گیس سانہے کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ریاست میں کل مذہبی دعایا میٹنگ منقط کی گئی ہے اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجد علی شکریہ شوانہ نیوار کے بعد توفان بریوی کا خطرہ وزیراعظم نرندر موزی کی کیرالہ کے وزیراعالہ سے بات چیز وزیر دفاع راجنات سنگھ نے ملک کے عوام سے فلیک ڈیفنڈ میں تعابون کرنے کی اپیل کی جمہ کشمیر میں دوسرے مرلے کے انتخابات میں پینسٹھ اور باون فیصد ووٹنگ ہوئی اٹارنی جنرل کی خواتین جزوں کی تعداد بڑھانے کی وقالت ان خبروں کو راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں نے اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے روزنامہ ملاب کی ایک سرخی کے مطابق اتر پردیش کے کوشامبی میں دردناک سڑک حادثے میں آٹھ افراد کی موت اسی اخبار کی ایک دیگر سرخی کے مطابق ذرہ قوانین پر آج اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے کسان پھر ہوں گے مذاکرات اخبار مشرق کی ایک سرخی ہے سپریم کورٹ کا ملک کے تھانوں میں کیمرے لگانے کا حکم سوشیل موڈی کے ذریعے راج سباہ کے لیے پرچہ داخل کرنے کی خبر کو بھی کئی اخباروں نے سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے انخلاب کی ایک خبر کے مطابق برطانیہ میں کورونا ویکسین کے استعمال کی اجازت روس میں بھی اگلے ہفتے سے بڑے پیوانے پر ٹھیک اکاری کی ہدا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان چوتھے دور کی باتیت آج نئی ڈلی میں ہوگی ملک میں کوویڈ انیس سے صحتیابی کی شرح 94.03 فیصد تک پہنچ گئی ہے برطانیہ کورونا وائرس کی ویکسین کو منظوری دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے امریکی کانگریس کے ایک پینل نے چین پر گلوان وادی میں تصادم کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا ہے اور سمجھری طوفان برے بھی کے لیے تمام بندوبست کر لیے گئے ہیں آج رات تمناجوں کے ساحل تک پہنچنے کا امکان ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا